وید کیا بتاتے ہیں پرماتمہ کے ویسے میں وہ کیسی لیلا کرتا ہے یدھی ویدوں کا انواد یہ داس کرتا وہی کرنا تھا جو ان چند سلوکوں میں ان لوگوں نے کیا ہے جو بھگوان کو نراکار مانتے ہیں ان کی فائنل ہے یہ ان کا کن کا آریے سمادوالوں کا مہرشی دانند اور ان کے چیلوں کا یہ فائنل فیصلہ ہے کہ بھگوان نراکار ہے اس کا کوئی سریر نہیں ہے اس کا کوئی بوڈی نہیں ہے اور وید بھی انہی کے دورا انوادیت ہیں یہ چند سلوکوں میں پرماتمہ نے ان کی دربدی پر پتھر ڈال دیئے اور اے جیٹی جنواد کروا دیا جو وید کا ہونا چاہیے تھا تھوڑا بہت انہوں نے گھڑ بڑی کی ہے وہ آپ بودیمان سماد آسانی سے سمجھ سکتا ہے پرماتمہ کے دورا دیئے گئے تتوہ گیان سے اس کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں تو دیکھ کمال کی بات ہے آپ کے اوپر رحم حداتہ کا کہ انہی کے دورا انوادیت میں یہ سپٹھ ہے کہ پرماتمہ من صدر سے ہے وہاں سے چل کر آتا ہے اور وہ ایک پنی آتماؤں کو ملتا ہے اچھی آتماؤں کو ملتا ہے اور کس لئے ملتا ہے ان کو اقدیش دیتا ہے ان کو تتوہ گیان سناتا ہے اور وہ کیا لیلا کرتا ہے یہ دیکھئے گا اب یہ آریے پرتینیدی صفحہ یعنی مہرشی داند کے چلیوں دوارہ انوادیت ہے جو بھگوان کو نراکار مانتے ہیں لیکن واسطہوں میں ویدوں میں پرماتمہ نر آکار ہے نر مانے منص جیسا سہے شریر ہے اس کا نام کبیر ہے ست لوگ سے چل کر آتا ہے وہاں جہاں وہ رہتا ہے ند ستھان پر سب بھونوں پری سب بھونوں کے اوپر کے ستھان پر تیشٹھتھی وہاں بیٹھا ہے بھگوان راجہ کے سمان دیکھنے میں ہے وہاں سے چل کر آتا ہے تین پرکار سے لیلا کرتا ہے جب تیسری دویتیہ پرکار کی لیلا کرتا ہے وہ ایک سیسو روپ دھارن کر کے کمل کے پھول کے اوپر زل کے اوپر ویرازمان ہوتا ہے جس کارن سے وہ پرماتمہ ناران کہلاتا ہے ناران کارت ہوتا ہے زل کے اوپر آ کے نواز کرنے والا آ کر ویرازمان ہونے والا اور ہم بھی سنو جی کو ناران مان رہے تھے یہ سیسناب کے اوپر سویا کرتا ہے اس لیے نہیں وہ پرماتمہ ست لوگ سے آتا ہے پرتے ایک بار یہی لیلا کرتا ہے اور زل کے اوپر آ کر ویرازمان کمل کے پھول پر ہوتا ہے اس لیے ناران کہلاتا ہے تو وہ ناران ہے اور ست ناران ست ناران کا عرض ہوتا ہے عویناسی پرماتمہ ست معنی عویناسی ہم ست صاحب کہتے ہیں اس کو عویناسی پرماتمہ تو عویناسی پرماتمہ کبیر جی ہے سری برما سری وشمو سری شیف جی یہ ناسوان پرماتمہ ہیں بھگوان ہیں سوامی ہیں پربھو ہیں ان کی جنم مرجو ہوتی ہے اور اس کا پرمان ہے شری دیوی بھاگوت یعنی دیوی بہاپران گیتہ پریس گورپور سے پرکاسیت سچیتر موٹا ٹائپ تیسرا سکند ایک سو تیس پریسٹ پر بھگوان ویشنو سوم کہتے ہیں اپنی ماتا سے کہ تم سودھ شروپا ہو اور یہ سارا سنسار تم اسے ادباسیت ہو رہا ہے میں برما اور سنکر ویشنو جی کرے آپ کی کرپا سے بھی دمان ہے ہمارا عویر بھاو بانے جنم اور ترو بھاو بانے مرتو ہوا کرتا ہے ہم ابھی ناسی نہیں ہیں اور سنکر بھگوان کہتے ہیں برما جی کا جنم آپ سے ہوا تو کیا میں تمہوں گنڈیلا کرنے والا سنکر آپ کا پوتر نہیں ہوا ارثات میری بھی آپ ہی جنک ہیں میں آپ کا پوتر ہوں اور ہم کیول نیمت کاریے ہی کرتے ہیں ہم تینوں گنوں سے اتھپن ہیں رضی برما ستگن ویشنو تم گنشیجی اور ہم کیول نیمت کاریے ہی کر سکتے ہیں جس کے بھاگ میں بھاگ میں جیسا ہے ویسا ہی دے سکتے ہیں ہم کوئی پریورتن نہیں کر سکتے سری دیوی مہا پرانے میں چند سلوکوں میں ان بھگوانوں کی پورن لیلہ تقریباً ستھی تھی کلیر کر دی سبش کر دیا سارے کنسپٹ کلیر کر دے یہ ناسوان ہے درگا جی ان کی ماتا ہے رضی برما ستگن ویشنو تم گنشیجی یہی ہیں اور پرکرتی درگا کو کہتے ہیں اور یہ کیول نیمت کاریے ہی کر سکتے ہیں تو جو ناران ہے وہ پرماتمہ ہے واسطہ میں کبیر صاحب ہے جو ایسی لیلہ کرتا ہے اب ویدوں میں دکھاتے ہیں آپ کو کہ جب وہ پرماتمہ آتا ہے سی شروع دھارن کر کے اس میں ان کے پرورس کی لیلہ کماری گائیوں کے دوارہ ہوتی ہے یہ دیکھو اب ہم بید پڑھ رہے ہیں آپ کو دکھا رہے ہیں یہ وید ہیں اب یہ آپ کو دکھایا تھا پھر پہنے دکھاتے ہیں یہ کہاں سے پرکاتی تھا ہے سرودیسی کاریہ پر تینی دی سبھا میری سیدان دھون رانڈ رمیدان نیدلی سے اور یہ اس کے انوادک اور یہ مدرک پرنس آف سیٹ پرنٹرز پندرہ سو دس پٹو دی ہاؤس درگا نیدلی سے اور اب ہم آپ کو رگوید منڈل نمبر نو کا اور سکت نمبر ایک دکھاتے ہیں یہ دیکھئے گا رگوید بھاسیم اتھ نوام منڈل نوما منڈل پرہرم ہوتا ہے اس کا یہ پرثم منطر ہے اس میں کیا لکھا ہے کہ ہی سوم سو بھاو پرماتمن یعنی پرماتما کی مہمہ چل رہی ہے سوم مانے پرماتما سوم یہ بھی جہان رکھنا اب یہ آگے چل کے آپ کو یہ ہیلپ کرے گا اس گیان کو سمجھنے میں یہ ایک نمبر منطر منڈل نمبر نو سکت نمبر ایک کا اب منطر نمبر ہم دوسرا پڑھ رہے ہیں اس میں ہے ہی پرماتمن آپ ہے نا پرماتما کی مہمہ چل رہی ہے یہ جہان رکھنا اب تیسرے منطر میں ہی پرماتمن چوتھے منطر میں ہی پرماتمن آپ ہے نا مہمہ بگوان کی اور پانچمے منطر میں ہی پرماتمن آپ یعنی پرماتما کی مہمہ چل رہی ہے اب چھٹے منطر میں منڈل نمبر نو سکت ایک منطر چھے ہی پرماتمن ہے پرماتما کی مہمہ اور اب یہاں ساتمے اور آٹھمے میں ان کا یاد آ گیا کہ میں رسی کے چلیاں کے اب ایدی ہم یہاں پرماتما لکھ دیں گے اگر پرماتما کی مہمہ ہے کہ وہ بالک روپ دھرن کر کے آتا ہے تین پرکار کے سری دھرن کرتا ہے تو زنتہ کے سمد میں نہ آ جاوے کہ بھگوان نر آکار ہے تو یہاں انہوں نے پرماتما نہ لکھ کے پرس لکھ دیا یہ دیکھئے گا رگوید منڈل نمبر نو سکت ایک اور منطر نمبر سات اس میں چھے تک تو اس پرماتما لکھتے آ رہے ہیں چھٹے تک تو اب ساتھ میں میں ان کی پھر تھوڑی سی اوکسگی یہاں لکھ دیا تم اس پرس کو اس پرس لکھ دیا بھگوان نہیں لکھا اچھا یہاں تیسرا پھر اس پرس کو اب یہ پرس اور کنسیپٹ لیا کرنا پڑے گا پرس مہنے پرماتما ہوتا ہے اب دیکھو مہرشی دانند کے دوارہ گیان دیا گا ہے کہ پرماتما نراکار ہے اور جس کو مانا ہے آریہ سماج کے وقتیوں نے اور پورا وشوہ ہی مانے بیٹھا ہے کہ بھگوان نراکار ہے اب مہرشی دانند کو ہم چھوڑ دیں گے کیونکہ ہم نے ویدوں سے پرماتما کرنا ہے کہ وید کیا کہتے ہیں یزور وید اونی کے دوارہ نواد ہے مہرشی دانند کے دوارہ یزور وید ادھائے نمبر چالیس کے منتر نمبر پندرہ اور سترہ میں یہ کنسٹکتی کلیر ہو جائے گا جیسے وید گیان پرماتما نے دیا اس پورن پرماتما نے اس کے انتیکرن میں پھیڑ کر دیا اس مالک نے جو اس میں لکھنا تھا وہ لکھ دیا تاکہ ہم آسانی سے سمجھ سکیں جس نے آگے ویدوں کو پھر بتایا ہے دیا ہے سمجھایا ہے اس میں لکھا ہے کہ وید گیان داتا یہ کہتا ہے اب وید گیان داتا اب یہ یہاں کال مانا جائے گا برہم کیونکہ اس نے آگے پردان کیے ہیں اور اس کو بھگوان اس پرم پتا نہ دیئے ہیں اس لئے یہ گوڈ گیون ہیں اور آگے جو اس نے دیا ہے وہ اس برہم کے دوارہ دیئے گئے اس لئے یہ برہم گیون بھی کہے جاتے ہیں گیتہ اور یہ دون وید تو یہاں چالیس میں دھائے کے پندھرمے سلوک میں یہ خود کہتا ہے کہ میرات ایک عوم نام ہے اور سترمے میں بھی یہی سپس کرتا ہے کہ میرات ایک عوم نام ہے اور وہ پرماتمہ گپت ہے وہ پرس بن پرماتمہ پورن برم اوپر رہتا ہے وہ گپت ہے یہ دیکھنا ہے یدروید اٹھا لیا رگوید رکھ دیا اور مہرشی دانت سرسوتی یہ وہی ہے ساروہ دیسی کاریہ پرتینیتی سبھا دو پٹا پانچ میرشی دان بھون ران بلا میدان نیدلی سے یدروید آریہ بھا سے میرشی دانت سرسوتی مدرکھیں پرنس آفشیر پرنٹرس پدر آسو دس پرودیاں اس دریانیم نیدلی سے یہ یہاں سے چھپا ہے یدروید کا انتیم ادھائے ہے چالیس میں اس میں ٹوٹل چالیس ادھائے ہیں پورٹی اونلی چالیس میں ادھائے میں سترہ منتر ہیں اور اس میں پورے یدروید کا لگ بگ نسکرس ہے اب دیکھو یہ یدروید ادھائے نمبر چتواریس چالیس میں ادھائے چالیس میں ادھائے کا یہ پندھرمے منتر میں وید گیان داتا کہتا ہے کہ وائیو انیلم امرتم اتھیدم بھسمانتم شریرم اوم کرتو سمر کلبے سمر کرتوم سمر اوم نام کا جاپ کام کرتے کرتے سمن کرو کلبے معنی کلبلاہٹ کے ساتھ کسک کے ساتھ سمن کرو اور کرتوم معنی اپنا مول کرتو جان کر منس جیون کا اوم نام کا سمن کرو یہ تو برہم تک کی سادنہ ہے اور وائیو انیلم امرتم اتھیدم بھسمانتم شریرم یعنی جب آپ کے پران سماپت ہوں گے اس سمن اس اوم نام کے جاپ سے جتنا امرتم امرتاو یعنی آپ کو جتنی گتی ہونی ہے وہ ملے گی اب اس کا پرمان آپ نے شریف مد بھگوت گیتا ادھائے نمبر آٹھ کے سلوک نمبر تیرہ میں ملے گا کہ گیتا گیان داتا بھی یہ برہم ہی ہے شریف کرسن جیمہ پرویس کر کے بول رہا ہے یہ کہہ رہا ہے کہ اوم ایتی ایک آکسرم برم وحارن مام نسمرن یا پریاتی تزندہم سیاتی پرمام گتیم مام برم مجھ برم کا اب یہاں یہ بھی کنسپٹ کلیر کرنا پڑے گا پنیاتماؤں آج تک یہ لوک وید دنت کتھا سنتے سنتے ہم بہرے ہوگے اور ہم ڈھیٹ ہوگے اس گیان کو کتی کمپلیٹ مان بیٹھے جو ہم نے سنا وہ فائنل ہے ارسہ بھی برمیت ہے کوئی ستھر نہیں ہے کسی کو بھی کوئی کچھ کہہ دیتا وہ بھی ہاں ٹھیک ایسا بھی ہے ایسا بھی ہے کیونکہ ہم سم اپنے صدگرنتوں سے پریچیت نہیں اور داس کا عدیسہ ہے کہ آپ کو اپنے ہی صدگرنتوں سے پریچیت کرا کے ان کا ماسٹر بنا دوں تاکہ آپ برمیت نہ ہوں جیسے سریمت بھگت گیتہ جہے نمبر دو کے سلوک نمبر تریپن میں کہا کہ اردن جب بھن بھن پرکار کے بھرمیت کرنے والے وچنوں سے گیان سے آپ کی بودھی ہٹ کر ایک پرماتم گیان پر ستھر ہو جائے گی اس پرماتمہ کے گیان پر ستھر ہو جائے گی تب توں یوگ کو پرابت ہوگا تب تو توں بھگت بنائے گا یعنی بھگتی یوگ ہوگا تو زب تک آپ بھرمیت ہیں کوئی کچھ کہہ دیتا وہ بھی ٹھیک وہ کہتا وہ بھی ٹھیک تو تب تک آپ بھگت نہیں بن سکتے آپ سفل نہیں ہو سکتے تو داست آتا کہ آپ کی یہ ساری بھرمنا اور اگیان مٹاک ہے ایک پرماتم اس تتو اگیان پر ستھر کر دوں جس کے لئے آپ کو پرماتمہ نے سکشت بنایا آپ کے اوپر رحم کیا اور دوسرا رحم یہ کیا کہ یہ انسٹومنٹ یہ اپکرن بنوا دیئے الیکٹرونک یہ پروڈیکٹر سی ڈی ٹی لی ویزن میڈیا یہ الیکٹرونک میڈیا یہ آپ کے لئے تیار کروایا پرماتمہ نے کہ آج گھر بیٹھے آپ ستھنگ سمجھ سکتے ہو ویدوں کو جان سکتے ہو اور سبی ستگرنتوں کو آپ سمجھ سکتے ہو اور جب تک آپ سوئم اپنی آنکھوں سے ستگرنتوں کو نہیں دیکھو گے نہیں جانو گے تو یہ کال کے جتنے بھی بھرمیت کرنے والے سنت بھیجے گئے ہیں یہ آپ کو ایسے ہی مس گائیڈ کر کے ادیسے سے ونچت کر دیں گے تو اب داست آتا ہے کہ ان کی دال نہیں گلے گی آپ سکتے ہیں بیٹا بیٹی بھائی بہن سب سکتے ہیں اور ستگرنت ہمارے پاس تو اب ایک یہ سمجھو کہ آپ کا جیون کا ادیسے کیا ہے یہ سمجھ ماؤگا ستھنگ سے جیون منوس جیون کا ادیسے کیول موکس کرانا ہے یا کوٹھی بنانا بنگلے بنانا کار خرید کا رکھ جانا یہ نہیں ہے یہ تو ایڈیسنل ہے بائی پروڈیکٹ ہے بھگتی کا جو داس آپ کو بھگتی دے گا فرماتمہ کی دیوی اس سادنہ سے آپ جو سکھ ویسے سارا جیون کھوزنے میں لگے رہتے اوپرابت کرنے وہ نہیں ملتے تو اس بھگتی کا وہ بائی پروڈیکٹ ہے وہ تو آپ کو ویسے ہی ملیں گے جیسے کسان گہوں بیجتا ہے اس کا ادیس سے بھوس بنانا نہیں ہوتا اس کا ادیس سے کنک لینا ہوتا تاکہ جیون رکھشہ ہو اور بھوس تو اپنے آپ بن جاتا ہے بھوس تو اپنے آپ بنتا ہو تو بنے گا ہی بنے گا تو داس جو آپ کو شاست نکر سادنہ بتا رہا ہے اس سے سنسارک سکتوں اپنے آپ ہوں گے ہی ہوں گے آپ مانگو زیمت مانگو یہ تو ایک سادن ایسا ہے تو اس لیے آپ جی کو سب سدگرنتوں سے پریچت کرنا انیواری ہے موسیقی موسیقی